اسلام علیکم آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج یہ سنڈے کا ویلوگ ہے اور سنڈے کو میں نے صبح ناشتے میں سینڈوچز بنائے ہیں انڈا اور شامی لکھا کر اور آج میرا بھائی جو ایک ہفتے کے لیے دبائی جا رہا تھا تو وہ بس یہاں صبح صبح ناشتہ کرنے کے بعد نکل گیا اس کی فلائٹ تھی ایک بجے کی اور پھر بھائی کے جانے کے بعد میں نے اپنی ڈیو کی ٹکٹ بک کرواہی سرگودہ کے لیے کیونکہ میں نے وہاں پر ایک کانفرنس پر جانا تھا کل تو یہاں پہ میں ٹکٹ بک کرواہ رہی ہوں منڈے مارننگ کی اور ٹکٹ بک کرواہنے کے بعد میں اس کانفرنس کی تھیاری کر رہی تھی وہاں پہ میری ایک پریزنٹیشن تھی وہ میں بنا رہی تھی اور بناتے بناتے مجھے تقریباً ایک بج گیا پھر میں نے کہا چلے تھوڑا سا میں سکن کیر کر لیتی ہوں کیونکہ بڑی نا بھائی ڈسٹ وغیرہ کی وجہ سے کافی دن ہو گئے تھے سکن مجھے اتنی رف لگ رہی تھی اپنی تو مجھے ٹائم ہی نہیں ملا تھا تو بس میں نے یہاں پہ نا تھوڑی سی کلنزنگ کی ہے کلنزنگ ملک سے تو میں نے کہا چلو گھر میں ہی نا میں تھوڑا سا فیس فریش کر لیتی ہوں کیونکہ میں یوزلی پولرز وغیرہ پہ نہیں جاتی تو میں نے بس یہ کلنزنگ کی ہے ہلکی سی اور اس کے بعد میں نے سٹیمر جو گھر میں بچوں کو وہ یوزلی ہم یوز کرتے ہیں نا اس سے میں نے سٹیم لے لیا اور اس کے بعد میں نے بس یہ صاف کر کے چارکل ماسک پڑاوا تھا میرے پاس تو میں نے نا وہ لگا لیا تو بس سکن نیٹ اینڈ کلین ہو جاتی ہے تھوڑی سی کیونکہ ٹرسٹ وغیرہ کی وجہ سے نا پوچھ وغیرہ آپ کے جو ہیں وہ بند اوبے ہوتے ہیں تو کبھی ایک بار میں منتھلی جو ہے وہ ہلکی سی گھر پہ کلنزنگ کر لیتی ہوں تو بس یہ ماسک میں نے لگایا تھا اور دیکھیں یہاں پہ کتنا وہ ڈراؤنی سی شکل لگ رہی ہے لیکن بہرحال یہ میں نے لگا لیا اس سکن بڑی سوفٹ ہو جاتی ہے بس دس منٹ کے بعد میں نے یہ اتار لیا تھا تو قریباً آدھا گھنٹہ مجھے لگا تھا اور سکن اتنی اچھی سوفٹ ہو گئی تھی نا کہ وہ آپ کو جتنی ڈسٹ وغیرہ ہوتی ساری ساف ہو جاتی ہے تو میں پارلر پر جانا پریفر نہیں کرتی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف جو ہے نا ویسٹج آف منی ہے تو میں گھر میں بس کبھی کبھار کہیں جانا ہو سپیشل کہیں پر یا پھر ویسے ہی آفٹر آن منت میں تھوڑی سی کلنزنگ اور اس طرح سے سٹیم لے لیکن تو چہرہ بلکل ساف ہو جاتا ہے تو بس فارق ہو کے لنچ آج آپ لوگوں نے گھر نہیں بنایا تھا آج دل نہیں کر رہا تھا لنچ بنانے کا تو آج بزار سے ہم نے پلاو منگوا لیا تھا تو یہاں پر جو ہے یہ پلاو آ گیا ہے اور یہ بس میں نکال رہی تھی پلیٹس کے اندر پلاو تھا اس کے ساتھ زردہ تھا اور رائتہ اور سیلڈ تھا تو یہاں پر جی لنچ ریڈی ہو گیا بس لنچ وغیرہ کرنے کے بعد پھر میں تھوڑی دیر سو گئی تھی کیونکہ صبح میں بہت جلدی اٹھ گئی تھی پھر اٹھ کے میں نے کپڑے اپنے استری کیے جو کل پہن کے جانے ہے سرگودہ یہ میں نے اس دن آپ کو ویلوگ میں شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ میں نے یہ پنک شرٹ جو ہے وہ خریدی تھی اور اس کے ساتھ مجھے گھر سے ہی اتنا اچھا دو بٹا میچ ہو گیا میرے ساتھ میں یوزیلی ہوتا ہے کہ شرٹس وغیرہ لیتی ہوں اور گھر سے میرے دو بٹے نکل آتے کیونکہ میں شیفانز کے دو بٹے یوزیلی سنبھال کے رکھ لیتی ہوں میں اس کو دیتی نہیں ہوں اتنے کیونکہ آپ 3 پیسز لینا تو اتنے مہنگے پڑتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ گھر سے ہی میرا اتنا پیارا شیفان کا دو بٹا ساتھ میچ ہو گیا اور اس کے ساتھ میں نیچے جینز وغیرہ پہن لوں گی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک شرٹ کی پرائس میں ہی نا آپ سارا ڈریس ریڈی کر لیتے ہیں تو بس یہ میں نے یہاں پہ کپڑے بستری کر لی ہیں جوتے بھی نکال لی ہیں اور اس کے بعد میں نے امی کے ساتھ تھوڑا سا چھولیاں نکالا تھا تو یہاں سے یہ نکال کے تو بس یہ کرتے کرتے ہیں ساری چیزیں تو مجھے تقریباً آٹھ بج گئے تھے اور پھر میں نے کہا کہ میں اپنا بیگ صبح ریڈی کروں گی بیگ میں میں نے خاص چیزیں تو ڈال لی نہیں ہے ایک دن کے لیے ہی جانا ہے تو بس ضرورت کی تھوڑی بہت چیزیں ہوں گی تو وہ میں ڈالوں گی کیونکہ مجھے نا بھی تھوڑا سا اپنی پریزنٹیشن پہ بھی اور کام کرنا تھا میں نے تھوڑی دیر اس کو پڑھنا تھا بیٹھ کے تو بس پھر میں وہ پڑھتی رہی اور اس کے بعد پھر میں تقریباً یہاں پر اب دس پجے چائے بنا رہی ہوں اور بس چائے بنا کے آج میں نے سوچا تھا کہ میں جلدی سوچوں گی کیونکہ صبح میں نے سکس تھرٹی پہ گھر سے نکلنا ہے تو بس یہاں پہ میں نے چائے بنا لی ہے اور بس اپنی لیے اور امی کے لیے میں چائے لے کر جا رہی ہوں تو آئی ہوپ آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا کل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے سرگودہ کا ویلوگ سو سٹے ٹیونڈ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ